بولی وون اداکارہ اور سیاستدان کنگنا رناوت کا کہنا ہے کہ انہیں اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو پا رہی حال ہی میں ایک بھارتی شوہ کے دوران کنگنا رناوت نے شادی سے متعلق گفتو کی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان کے لیے کی جانے والی منفی تشہیر ان کی شادی میں رکاوٹ بن رہی ہے دورانے شوہ جب اٹھتیس سالہ اداکارہ سے پوچھا گیا کہ وہ شادی سے متعلق کیا رائے رکھتی ہیں آیا کہ وہ کسی سیاستدان کو شادی کے لیے منتخب کریں گی یا کسی اداکار کو اس سوال کے جواب میں کنگنا نے جواب دیا کہ میں اس بارے میں کیا کہوں شادی سے متعلق میرے خیالات بہت اچھے ہیں میرا ماننا ہے ہر انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے کنگا رناوت کا کہنا تھا مجھے لگتا ہے کہ بچے ہونے چاہیے لیکن مجھے لوگوں نے اتنا بدنام کیا ہوا ہے کہ میری شادی نہیں ہونے دیتے صرف عدالتی کیسز ہی اتنے ہیں جیسے ہی کسی نے رشتے کی بات چلتی ہے تو پولیس گھر آ جاتی ہے اور اٹھا کر لے جاتی ہے اداکارہ نے مزید بتایا ایک بار تو ہونے والی ساتھ سہزور گھر آئے ہوئے تھے عدالت سے پیشی کا حکم آ گیا یہ دیکھ کر سسرال والے بھاگ گئے بعد ازا اداکارہ نے اپنی ہی بات سے انکار کرتے ہوئے اسے مزاق قرار دیا اور کہا کہ یہ بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہے یاد رہے کنگا رناوت نے بھارت کے عام انتخابات میں بی جے پی کے ٹکٹ پر مندی سے لوگ سنبھا کا الیکشن لڑا اور کانگریز کے امیدوار کو شکست دی سیاست میں قدم رکھنے کے بعد پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لیتے ہی اداکارہ نے پانچ لاک سنتیس ہزار دو ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی